ایم ایم سی نیوز انڈیا رشد بردی صاحب چیلنج کرنے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں دلی پولیس نے شمال مشرقی دہلی میں جو فروری میں فسادات ہوئے تھے جس میں تقریباً پچاس سے زائد لوگ مارے گئے تھے اور اب تک تقریباً چھبیس سو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور بہت دکانیں مکانات سب جلائے گئے تھے اور یہ پورا معاملہ سی اے ان آر سی ان پی آر کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی وہ اس کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا اور پھر جو مخالفین تھے اور جو حامی تھے یعنی سی اے کے جو حامی تھے امایت کر رہے تھے وہ اور جو اس کے مخالف تھے وہ دونوں میں تکراؤ کی صورت پیدا ہو گئی تھی شمال مشرقی دہلی میں اور اب جو رپورٹ آ رہی ہے پولیس کچھ کہتی ہے لیکن جو دوسرے سوشل آرگنائزیشن ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دراصل یہ ایک منظم سازش تھی اور سی اے تحریک کو روکنے کے لیے یہ پورا ڈراما جو ہے وہ کیا گیا فساد کرایا گیا اس طریقے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں دلی پولیس نے جو چار شیر داخل کی ہے وہ شک کے دائرے میں آ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے جو چار شیر سے اندادہ ہوتا ہے کیونکہ نہ تو انراک تھاکور جو کی مرکزی وزیر ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی جبکہ انہوں نے باقاعدہ ہیلیکشن کی جو ریلی ہوتی اس میں کہا تھا گولی مارو سالوں کو دیش کے گرداروں کو اس طریقے سے اسی طریقے سے پرویش فرما اور کپل مشرا تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی جبکہ دلی ہائی کورٹ نے کہا تھا ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ ان کے خلاف فائی آر ہوں دلی پولیس کی اس کارروائی پر پھر اب بڑے پیمانے پر گرفتاریہ ہو رہی ہیں فائی آر درش کی جا رہی ہے ہرشمندر ہوں یا سردار جی ہوں یا اور اس طریقے سے لوگ ہوں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے خلاف چار شیر داخل کی گئی ہے تو یہ پورا معاملہ سامنے آیا پورٹس بھی ہو رہے ہیں مخالفت بھی ہو رہی ہے تمام ابھی سو سے زائد آرگنائزیشن نے ہرشمندر کے اماعیت میں آواز گلند کی اور کہا کہ اس کو وٹرال کیجئے یہ تمام چیزیں ایک طرف اب صدر جمعیت علماء ہن مولانا سیدرشد مدنی نے جب پورے معاملے کو دیکھا چار شیٹ کا مطالعہ کیا تو انہوں نے ایک وقلہ کی ٹیم تیار کی ہے اور اس جو چار شیٹ کو چیلنج کرنے کے لیے کہ وہ کوٹ جائیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کیسے ایک طرفہ کاروائی کی جا رہی ہے ان لوگوں کو بھی فتانے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اپنے حق کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے پورا امن طریقے سے مظاہرے کر رہے تھے ان کا کوئی فساد کا مقصد نہیں تھا اور یہ پورا فساد بخور مولانا شد مدنی کی یہ دلی الیکشن سے پہلے کی تیاری تھی وہ اسی دوران کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کیا اور بعد میں پھر اس کو انجام دے دیا تو ان تمام چیزوں کا مطالع کرنے کے بعد اس میں بہت سینئر لائرز کو انہوں نے ہائر کیا ہے ایک ٹیم بنائی ہے اور اب وہ کوٹ جائیں گے تاکہ جو سچائی ہے وہ سامنے آسکے دلی پولیس کے اس طریقے سے جھوڑ بول لئی ہے کیسے لوگوں کو فسا رہی ہے اور جو مجرم ہیں ان کو چھوڑ رہی ہے اس میں ایک بڑا سوال جو مولانا عرشد مدنی نے اٹھایا ہے آج میں نے بھی خبر لکھی اور تمام ان کا بیان جو جاری ہوا ہے کہ تین سو جو پارلیمنٹ میں خود وزیر داخل آمیت شاہ نے کہا تھا کہ تین سو لوگ یو پی سے آئے تھے جنہوں نے دلیم فساد کیا تو مولانا عرشد مدنی نے اس سوال اٹھایا کہ آخر دلی پولیس کی چار شیٹ میں ان تین سو لوگوں کے ذکر کیوں نہیں ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے پھر اگر یہ منظم سازج تھی تو کون لوگ انوالف تھے اب کس طریقے سے تھی اس کا بھی جواب نہیں ہے اور کئی اہم سوال ہیں مولانا عرشد مدنی کے جس کا جواب دلی پولیس کے پاس نہیں ہے اور وہ اب عدالت میں اس کو دینا پڑے گا جواب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی پیشرفت ہے اور جمعیت علماء ہیں جو بہت پہلے تھے بے گناہوں کے لئے قانونی لڑائی لڑائی اس نے یہ عظم ظاہر کیا ہے کہ ہم قانونی چارہ جو ہی کریں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے ہندوستان کے آئین پر ہندوستان کے عدلیہ پر ہمیں اعتماد ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹ کرنا ہے جی ایک اور اہم سوال ہے کیا لگتا ہے کیا اس معاملے میں ان کو کامیابی حاصل ہوگی اور جو ایک بڑی تعداد میں گرفتاری اور اس پر قدگن لگ پائے گا دیکھیں ایسا ہے کہ کامیابی حاصل ہوگی نہیں ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ پر جو لوگ اعتماد کرتے ہیں وہ اپنے کام کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو عدہ کرتے ہیں جیسے ہر شخص کو دنیا سے اٹھ کے جانا ہے سب کو موت آنی لیکن اس کے باوجود یعنی موت برحق ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ نے وسائل پیدا کیے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں ڈاکٹرز کیا ہیں ہسپٹلز کیا ہیں دوائیں کیا ہیں یہ جان بچانے کی ہے جبکہ یہ تیہ ہے کہ جو آیا ہے وہ جائے گا یعنی ہر شخص کو مرنا ہے اس کے باوجود اللہ نے آپ کو یہ شعور دیا کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں باقی اللہ جو چاہے گے وہ ہوگا تو اسی طریقے سے جو ہونا ہوگا وہ ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی لیکن شعوری طور پر اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ظلم کیا جا رہا ہے یہ نائنصافی ہے تو پھر اس میں ہمیں بولنا ضروری ہے خاموش بیٹھ جانا نہ تو عقل مندی ہے اور نہ تو ایمانداری ہے ایمانداری یہی ہے اور شرعی فرد بھی یہی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بولیں آواز اٹھائیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علمائین بغیر یہ پرواہ کیے کہ اس کو کتنی کامیابی ملے گی نہیں ملے گی جو صحیح تصویر ہے یعنی ایک رخ پیش کیا گیا ہے عدالت میں دوسرا رخ جو ہے وہ جمعیت علمائین پیش کرے گی اور اس کے لئے وہ کوشش کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں کامیابی بھی ملی ہے جب اکشر دام مندر کے معاملے میں دس لوگوں کو فانسی ہوئی تو یہی جمعیت علمائین کوٹ گئی اور دہشت گردی کی الزام میں فانسی اور سپریم کورٹ تک اس نے مخدمہ لڑا اور آخر میں سارے لوگ باعزت بری ہو گئے یعنی فانسی کی سزا معاف ہو گئے تو یہ تو اتنی بڑی سزا نہیں ہے اتنی بڑی کاروائی نہیں ہے جب اس میں یہ بحث ہوگی کہ آخر ہر شمندر جو پوری زندگی سماج کے لئے لڑتے رہے حقوق انسانی کی پیروی کرتے رہے وہ کیسے دیشدروئی ہو گئے وہ کیسے فسادی ہو گئے یہ بحث تو ہوگی نا جو سردار منندر سنگھ ہیں جو شاہین باغ میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے مظاہرین کو وہ کیسے فسادی ہو گئے کہاں انہوں نے فساد کیا جہاں تک یہ کہ فوٹے جائی ہے وہ تخریر دکھائی گئی ہے کہ سڑکوں پر اترئیے اور عدالت نہیں سن رہا تو کون نہیں جانتا کہ اس قسم کی باتیں جب پورٹسٹ ہوتا ہے مظاہرہ ہوتا ہے تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں لیکن پورے پس منظر میں اس جملے کو دیکھنا چاہیے پورے بیک گراؤن میں دیکھنا چاہیے پوری تخریر میں ہر شمندر ہم نے کی بات کر رہے ہیں یا جہتی کی بات کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ آنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز پہنچانے کے لئے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کا گھراؤ کرنے جا رہے ہیں تو کیا مطلب ہے کیا واقعی ہم پارلیمنٹ کو گھر لیتے ہیں ہم چلتے ہیں اور ایک جگہ علامتی طور پر ہمیں روکا جاتا ہے اور ہم وہاں اپنا گصہ دیکھ کر کے واپس آ جاتے ہیں جب ہم کسی سفارت خانے کا ایم بیسی کا گھراو کرتے ہیں تو کیا ہم واقعی اس پہ حملہ کرنے جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم سڑکوں پر اتنے یہ ہمیں آزادی حاصل ہے یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں تو اس کو غلط رنگ دینا تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بحث کا دوران آئیں گی ان تمام سوالوں کو عدالت کے سامنے رکھا جائے گا اور دلی پولیس سے جواب مانگا جائے گا کہ آخر آپ نے ایک طرف کاروائی کیوں نہیں کی میں نہیں سمجھتا کہ عدالت جو ہے ابھی ایسی ہو گئی ہے کہ بلکل سے بغیر کچھ دیکھے وہ فیصلہ کر دے گی اور پھر دنیا کی نظر خاص طور سے شمال مشرقی دلی کے فساد پر ہے حکومت کی جس طریقے سے کرکری ہوئی ہے جس طریقے سے بدنامی ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے تو پہرحال امید پر دنیا قائم ہے اور جمعیت علمائن ہمیشہ جو ہے وہ نہ تو مظاہرے کرتی ہے سڑکوں پر اتر کے نہ وہ شور مچاتی ہے ایک صحیح قدم یا تو وہ حکومت کو لیٹر لکھتی ہے خط لکھتی ہے اس سے رابطہ کرتی ہے کہ آپ ایسا کیجئے ظلم ہو رہا ہے لیکن جب حکومت پہ اعتماد نہیں ہے اس کو لگ رہا ہے کہ حکومت خودین وال بھے کیونکہ آن راکھ ٹھاکر کون ہے مرکزی وزیر ہے تو پھر عدالت وہ جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح قدم ہے جی شکریہ بہت بہت شکریہ علماہین مولانا صحیح درشد بد عدالت جائیں گے اس پر ہم امتاز علام صاحب سے خاص بات چیت کر رہے تھے ناظرین ہم فرازیوں کوئی بڑھ خبر اکسات دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نے دل لی شکریہ خدا حافظ